ہلو ایبریون مائی سب شاہن پلوی ورموم تو مائی چینل انڈین لوگ ایک ایڈمی آج ہم طلاق کے بارے مسلم لوگ میں طلاق کے بارے میں پڑھیں گے طلاق کتنی طلاقی ہوتی ہے اور اس پر کیا آمنمنٹ ہوا کون سا بلپاس ہوا ابھی ہارے لئے میں اس کے بارے میں سب سے پہلے ہم ڈیسولیوشن آف میریج کے بارے میں جانیں گے جس میں ہزبن کے دورہ ہوتی ہے طلاق ایک ہوتی ہے ایک فارم آف طلاق ہوتی ہے ہزبن کے دورہ دوسرا ہوتی ہے وائف کے دورہ تیسر ہوتی ہے میچول کنسنس ہے اور فورٹ ہوتی ہے جوشیشل پروسیس سے جس میں ہزبن کے دورہ جو ہوتی ہے سب سے پہلے آج ہم یہ والا پارٹ کور کریں گے ہزبن کے دورہ جو طلاق ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے آتا ہے طلاق سنت یہ سب سے اچھی فارم آف طلاق کلاتی ہے اس کے بعد آتا ہے طلاق حسن اور طلاق حسن فورتھ والا آتا ہے تلاک بیدت تلاک بیدت سب سے برا والا تلاک کلاتا ہے جس میں ٹرپل تلاک آتا ہے اب ہم سب سے پہلے تلاک سنت کے بارے میں دیکھتے ہیں اس میں کیا کہتا ہے تلاک سنت something which is concerned by the tradition جو کی سنت ہے تلاک سنت جو کی سنت ہے جو کی tradition سے چلا چلا آ رہا ہے یہ good type of تلاک کلاتا ہے اور جو سب سے زیادہ صحیح مانا جاتا ہے اس میں تلاک سنت میں اسے دو طرح سے دو طریقے دو طرح کے تلاک سنت ہے فرسٹ ہے تلاک احسن اور دوسرہ ہے تلاک حسن تلاک احسن میں ایک بار تلاک پرناؤنس کرتا ہے حضبن اور اسے پھر اس کے بعد سب سے پھر اس کے بعد during three months عدد کے time period کے بیچ میں اگر وہ دوبارہ سے marriage arbitration اور cancellation ہو جاتا ہے husband wife کے بیچ یا parties کے بیچ پھر marriage واپس سے continue ہو جاتی ہے اور اگر نہیں ہوتا تو پھر اس کے بعد تلاک لیکن ختم نہیں ہوگی marriage continue رہے گی پھر تلاک حسن میں three successive time of تلاک دورین three months تین مہینے تک تین مہینے تک three successive time of type of تلاک ہوتا ہے لیکن اس میں اگر آپ بیچ میں تین مہینے سے پہلے تین مہینے کا جو عددد پریٹ ہے اس میں اگر دوبارہ سے arbitration اور cancellation ہو جاتا ہے تو marriage continue کرے گی اس کے بعد آتا ہے جو چوتھی طرح کا طلاق ہے وہ طلاق ہے بیتر اسے مسلم لوگ میں سب سے برا والا طلاق آ گیا ہے اور اس کو ڈیزولف کیا گیا ہے ڈیزولف فارم آف طلاق یہ انویٹ کی گئی ہے ڈیزولف فارم آف طلاق ہے جسے ختم مانا گیا ہے زیادہ مسلم دیشوں نے بھی اسے بینڈ کر دیا تھا بیٹ فارم آف طلاق ہونے کی وجہ سے اور انڈیا میں بھارت میں اس کے اوپر ایک شائرہ بانو ورسیز جنور انڈیا کا سب سے فیمس لیڈنگ کیس ہے جس میں اس کو چیلنج کیا گیا ہے طلاق بائی طلاق طلاق بیدد کو اور اس میں طلاق وارٹس اپ کے دوارا اور ای میل کے دوارا بائی لیٹر بھی ہو سکتی ہے اس طرح سے انسٹنٹ طلاق ہو جاتی ہے اور اس میں آر بیٹریشن اور کنسیلیشن کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی اور اس میں تین بار طلاق پرناؤس کر دیتا ہے ہزبن اور میریج ڈیسولف ہو جاتی ہے شائرہ بانو ورسیز یونیٹ آف انڈیا جو کیس ہے ہم اسے دیکھیں گے اس میں کونوں سے ایشو اٹھایا گیا ہے چیلنج انڈیس کیس تری ایشو چیلنج کیا گیا ہے فرس تا انسٹنٹ ٹرپل طلاق ہو اور جو لیکہ حلالہ ہے اسے پولی گیمی پولی گیمی مطلب ہوتا ہے مسلم مینس آلاوڈ ٹو فور مور دن ون وائف شائرہ بانو میں چیلنج کیا گیا ہے فیبری 2017 میں فائیو ججز بینچ بیٹیس میں جس میں فرس جس تے چیف جسٹیس آف انڈیا جگدیش کھےھر دوسرے ہیں جسٹیس عبدال نزیر تھرڈ ہے جسٹیس کوریان جوسف فورت ہے جسٹیس روہنگٹن نریمن ففت ہے جسٹیس یو یو لادیت کی بیچ پھر انہوں میں پارٹیز بنایا گئی پیٹیشنل میں شائرہ بانو تھی اور ریسپونڈینٹ میں ریزوان احمد جو شائرہ بانو کے ہزمن تھے اور اس کے ساتھ ساتھ یونین اف انڈیا کو اس میں پیٹیشن ریسپونڈینٹ بنایا گیا ہے اور یونین اف انڈیا کے بعد منسٹری آف لاؤ انڈ جسٹیس منسٹری آف وومن اینڈ چالڈ ڈیولپمنٹ منسٹری آف منسٹری آف مائنورٹی آفیرز پھر ہے نیشنل کمیشن پور وومن اور پھر اس کے بعد بنایا گیا ریسپونڈینٹ بنایا گیا آف آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورٹ کیونکہ یہ مسلم پرسنل لاؤ بورٹ کا ایشو تھا اس لیے اس میں ہم نے دیکھنا اس میں دونوں ہی پارٹیز سپریم کورٹ میں ریٹن سٹیٹ مگایا ہے دونوں پارٹیز کا یہ کہنا تھا کہ یہ مسلم ریلیجیس پریکٹیس ہے اور سپریم کورٹ کو ریلیجیس مائٹر میں انٹرفیر نہیں کرنا چاہیے آؤٹس اردہ جورجکشن آف سپریم کورٹ مطلب سپریم کورٹ کی جورجکشن سے باہر کا مہٹر ہے ساری پارٹیز کے ریٹن سٹیٹ مگن ریسیب کرنے کے بعد سپریم کورٹ نے دو مین ایشو بنایا جس میں فرسٹ مین ایشو تھا whether instant triple talaq is an essential religious practice of Islam or not will not challenge by the سپریم کورٹ same as سپریم کورٹ will not challenge the سبریم مالا practice یہ سیم اسی طرح کا case تھا جیسے سبریم مالا والا case تھا جس سے سپریم کورٹ نے challenge کیا گیا تھا کہ یہ religious matter ہے اس لئے سپریم کورٹ کے جورجکشن کا matter نہیں ہے تو اسے سیم ایسی ہی triple talaq والا case میں ہوا سپریم کورٹ کی جورجکشن سے باہر کا matter بتایا گیا پھر اس میں جیف جسٹیز خیہر اور جسٹیز عبدالنزیر نے article 25 میں سے practice protective ہے یہ case جو آرٹیکل 25 ہے وہ religious matters سے related ہے اس لئے اسے سپریم کورٹ نے اس کو پارلیمنٹ کے ہاتھ میں دے دیا کہ پارلیمنٹ اسے decide کرے گی پارلیمنٹ اس پر law بنائے گی کیونکہ پارلیمنٹ کے پاس law making power ہے religious matters پر اس کے بعد جسٹیس رہنگٹر نریمن اور جسٹیس لیلک نے کہا کہ article 13 will not challenge article 13 کو challenge نہیں کیا جا سکتا لیکن triple طلاق challenge کیا جا سکتا ہے جو article 13 14 اور 21 اور 25 میں تو اس وجہ سے article 14 if anything violate article 14 اگر article 14 violate کرتا ہے کسی کے رائٹس کو تو سپریم کورٹ اور یہ triple طلاق یہ article 14 کا violation ہے کیونکہ اس میں women کے rights violate ہوتے ہیں instant triple طلاق ہونے کی وجہ سے اور اس میں arbitration اور conciliation کا کوئی chance نہیں ہے اس لیے women's rights violate ہوتے ہیں directly پھر اس کے بعد so that Supreme Court has power to recite instant triple طلاق unconstitutional unconstitutional declare کر دے Supreme court پھر five judges bench میں سے justice koreen joseph نے کہا کہ instant triple طلاق is unislamic unislamic ہے there is no arbitrariness or reconciliation it's an unislamic and not essential religious practice دو judges نے اس کو بتایا Judiciary will not interfere جو دو judges نے یہ کہا اور تین judges نے کیونکہ Judiciary اس میں interfere نہیں کر سکتی کیونکہ یہ unconstitutional ہے پھر اس کے بعد سپریم کوٹ جنرل ایکویلٹی کیونکہ ہوتے بھی ٹرپل طلاق کے بہت کیس آرہے تھے اس لئے اس میں پارلیمنٹ کو لاؤ بنانے کی پاور دی جیسے آگست 2017 میں سپریم کوٹ نے ڈیکلیر کیا ٹرپل طلاق ایز illegal ٹرپل طلاق ڈیکلیر کر دیا پھر 2017 میں واپس سے ڈیپیٹ انسٹینس آف وائیلیشن ہوئے تو اس لئے اس کو ریپیٹ کیا گیا پھر دسمبر 2017 میں لوگ سبھا نے مسلم پروٹیکشن اس پر ایک بل پاس کیا جسے پروٹیکشن آف رائٹس آن میریج بل 2017 پنایا گیا لیکن راج سبھا میں پاس نہیں ہو گیا اس کے پاس سپٹمبر 2018 میں کیبینیٹ کلیر کیا جولائی 2019 میں بل پاس ہو گیا لوگ سبھا میں اور راج سبھا دونوں میں اور پریزیڈنٹ کی ریسیٹ ایکسپٹ کی گئی اس کے بعد مین ایلیمنٹ آف بل بل کے مین ایلیمنٹ کیا کیا تھے مسلم وومن پروٹیکشن آف رائٹس آن میریج آگ کے مین ایلیمنٹ تھے فرسٹ پوائنٹ تھا اس کا آفنس آن پینلٹی کیا لگے گی آفنس اس میں یہ تھا دا ایکٹ ڈیکلیر طلاق ویدر ان ریٹن اور ان الیکٹرون فارم تو بی وائد ان لاؤ ان الیگل اس کو لاؤ مین وائد اور الیگل دیکلیر کر دیا اگر چاہے وہ ٹرپل طلاق چاہے ریٹن میں ہو یا الیکٹرون ایک فارم دونوں ہی وائد اور الیگل مانے گئی پھر سیکن پوائنٹ میکس ٹرپل طلاق ایک کاغنیزیویل آفنس وید امپریزنمنٹ اپٹو 3 years پلس فائن اس میں اسے کاغنیزیویل آفنس مانا گیا اور امپریزنمنٹ اس میں 3 years کاغنیزیویل پلس فائن بھی ہے کاغنیزیویل آفنس وہ ہوتے ہیں جس میں بینا وارنٹ کے آرس کیا جاتا ہے سیکنڈ پوئنٹ وہ کاغن فائن کاغن کاغن فائن کر سکتا ہے اس میں فرس پوئنٹ سب فرس پوئنٹ only the wife married women against whom طلاق has been declared or any person related to her blood relation on marriage can file the case on her behalf یا تو وہ married woman خود case file کر ہے یا اس کا blood relative اس کے بحاب پر کیس فائل کر سکتا تھا اس نے بیل کا پروویزن بھی دیا ہے جو ہزبن نے جسے تین سال کی سزا کے پرادن دیا گیا ہے اور پائن بھی دیا گیا ہے اس کے لئے بیل کا پروویزن ہے لیکن وہ میسٹیٹ کے اوپر ہے اور وومن کے سٹیٹمنٹ لینے کے بعد ہوا فرسٹ پوائنٹ بیل کس طرح سے ہوگی بیل می بھی گرانٹیڈ بائی دا میسٹیٹ بٹ اونڈی آفٹر ہیارنگ دا وومن وومن کو سننے کے بعد میسٹیٹ بیل دے سکتے ہیں اگر میسٹیٹ کو ٹھیک لگتا ہے اس میں ریزنی بیل دینے کے تو وہ بیل دے سکتے ہیں وومن سیکنڈ پوائنٹ ہے آفنس can be compounded by the میسٹیٹ بینہ وومن کو سننے میسٹیٹ اس میں بیل نہیں دے سکتے ہیں to allowance and custody the woman is entitled to seek substance allowance for herself and her dependent children وومن اپنے بچوں کے لیے اور اپنے لیے substance allowance لے سکتی ہے also the woman is entitled to seek custody of her minor challenge اور جو وومن ہوگی اس کو اپنے minor children کی custody بھی پروائیڈ کی گئی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں conclusion part ویسے تو سپریم کورٹ نے اس کو unconstitutional اور illegal declare کیا اور پارلیمنٹ نے اس کے اوپر ایک cognizable offense اور اس کے اوپر ایک bill pass کر دیا وومن کے رائٹ کو دیکھتے ہوئے لیکن کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ society میں جیسے اس میں cognizable offense ہے یہ cognizable offense نہ ہوتے بھی civil offense ہو سکتا تھا کیونکہ یہ family law کا matter ہے اور اگر یہ وومن کے رائٹ کے against ہے کافی مسلم countries نے اس کو بینٹ کیا ہوا ہے تو اس میں بیل provision بھی دیا گیا ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس میں cognizable offense مجھے نہیں لگتا کہ ہونا چاہیے اگر آپ کو صدار چاہتے ہوں تو پلیز کمنٹ کر کے بتائیں کہ اس میں کیا صدار ہونا چاہیے اور ویسے یہ وومن کے رائٹ کے کافی خلاف تھا لیکن کافی حد تک اس ایکٹ کے بننے کے بعد آگے اس کی condition دیکھتے ہیں کہ یہ کیا صدار لاتا ہے اور بس اتنا ہی آپ پلیز کمنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور اگر کوئی صدار چاہتے ہیں پلیز آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں تھانک یو سو مچ